اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلیشیس فور ٹی وی آج میں بنانے جارہوں چکن پکوڑا کی ریسپی جو کہ بہت ہی مدیدار بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں چکن پکوڑا بنانے کے لیے کسی کی پچیبوں کی ضرور پیٹتی ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے 500 گرام چکن لیا جس میں 1.5 ٹیبل سپون جنر کالی پیس ڈالا ہے اور چکن کو میں نے سمال کیوب میں کٹ لیا ہے اب ہم اپنے سپائچیز ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم 1 ٹی سپون ریچلی پاورڈ 1 ٹی سپون بلیک پاپر پاورڈ 1 ٹی سپون سالت 1 ٹی سپون زیراف پاورڈ 1 ٹی سپون دانیا پاورڈ 1 ٹی سپون گھر مسالا پاورڈ اب سب کو اس کے اندر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون آئل ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون فریش لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اب ہم سب سپائچیز کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے 2 ٹی سپون ہم گرائی فلاورڈ کر لیں گے 2 ٹی سپون ہم گرائی فلاورڈ کر لیں گے اور لاسک میں ہم 2 ٹی سپون کے سن ایڈ کریں گے اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے 1 ٹی سپون فریش کری انڈر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون فریش کری انڈر ایڈ کر دیں گے اب ان سب کو بھی مکس کر لیں گے 2 ٹی سپون پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ ہمارا مکچر اچھے سے مکس ہو جائے اور ساتھ ہی ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکچر ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد ہماری میرینیشن ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے ڈیف فرائی کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ٹکن پکوڑا کو فرائی کر لیں گے موسیقی 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 ماشاءاللہ سے ہمارا چکن پکوڑا راڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریکس پی پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ